السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کرشموں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت کرشمہ یہ برف باری ہے آج میں اس ویڈیو میں یہی آپ کو دکھاؤں گی دیکھئے کس قدر خوبصورت کس قدر حسین یہ ایک کونسپٹ ہوتا ہے جب بلکل فریش برف جو ہے وہ آتی ہے تو یہ فرس نو ہے میں آٹوہ میں ہوں اپنی امی جان کی طرف اور صبح ہم سو کر اٹھے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت حسین نظارہ سنو آ رہی تھی بلکل فریش سنو اور وہ پاودر والی سنو نہیں تھی فلیکس تھے اور اس موسم کی یہ ریل فرس نو تھی ایک دن پہلے چند تھوڑا سا پاودر سا آیا تھا لیکن پھر وہ ختم ہو گیا تو آج یہ ریل سنو آئی ہے فرسٹ والی تو خسن اتفاق دیکھیں کہ ہم جاگ بھی رہے تھے اور ہمارا کیمرہ بھی ریڈی تھا تو پھر سہن میں جا کے میں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے میری آواز موسم کی وجہ سے تھوڑی سی رسٹی ہو رہی ہے تو اس کو ایکسکیوز کیجئے گا کوشش کی ہے کہ آپ کو دکھا سکھوں اس کی خوبصورتی یہ بلڈنگ ہے جہاں پہ میری والدہ رہتی ہے یہ ایک بلڈنگ ہے اور اس کا یہ بیک یارڈ ہے اس کی پچھلی سائٹ پہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوتا ہے یہ جو بارڈ لگی ہوئی تھی بارڈ کے اوپر جو پتے ہیں ان پتوں کے اندر سنو آکے جب بیٹھ ہی ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کپاس کے پھول کھلے ہوئے ہیں میرا خیال ہے میں اسی سے تشبیح دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کپاس کے پھول جو ہیں وہ کھیلے ہوئے ہیں پھر وہ درخت تھا خوبصورت سا جو کرسمس کا ٹری ہوتا ہے دیکھا آپ نے ایک اور بہت بڑا درخت ہے یہاں پہ ایک اور نسبتاً چھوٹا درخت ہے یہ والا یہ بھی کرسمس ٹری ہے شاید اس کو ایور گرین بولتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے تو یہ ہر موسم میں اسی طرح رہتا ہے ہرہ بھرہ اس کے پتوں کی اوپر جب سنو بیٹھتی ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے واقعی ونٹر کا ایک کونسپ جو ہے نا ونٹر ونڈرلینڈ کا وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے پیچھے بھی آپ نے دیکھے ہیں چھوٹے چھوٹے درخت دیکھیں وہ بھی خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ہائیوے بنی ہے اس کے پیچھے بھی بہت درخت ہیں اور بہت ہی خوبصورت منصر ہے جو فار میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے جب پتوں کے رنگ بدلتے ہیں اور جب سنو آتی ہے تو پھر وہ اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے میرے ساتھ دیکھیں انجوائی کریں میں تو بہت انجوائی کر رہی ہوں یہ درخت ہیں پیچھے کافی دور ہیں یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں دو سال قبل جب میں ادھر آئی تھی تو یہاں پہ یہ ہائیوے نہیں تھی کوئی گاڑیوں وغیرہ نہیں یہاں سے گزرتی تھیں تو صرف ایک خوبصورت نظارہ ہوتا تھا لیکن اب کچھ کچھ اس کو ہائیوے جو ہے وہ بلوک کر رہا ہے اس کے باوجود تاہد نظر بہت خوبصورت نظارہ ہے بہت ہی مزا آتا ہے یہ مجھے تو سب موسم بہت پسند ہے ہر موسم کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اپنی خوبصورتی ہوتی ہے تو جب ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے امریکہ اور کینیڈا میں یہ ایک بہت ہی مطلب ایک حسین کانسپٹ ہوتا ہے شروع کی سنو میں پھر جیسے جیسے سنو پڑتی جاتی ہے اوپر سے ٹرافک اور لوگ گزرتے جاتے ہیں تو اس کا بدل جاتا ہے انداز لیکن یہ دیکھیں جو میری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی ہے کس کدر خوبصورت ہے یہ امید ہے آپ سب اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے میرے ساتھ ابھی کشتی نور ہوں میں یہاں پہ اگر کوئی اور سنو سٹوم آیا اس سے زیادہ سنو ہوئی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں گی ابھی آج تو ایسا ہی موسم ہے بہت خوبصورت بہت موٹے موٹے سے فلیکس جو ہیں وہ آ رہے ہیں زمین پہ گرے ہیں کچھ کیمرے پہ پڑھ رہے ہیں میں بار بار روکے کیمرہ بھی ساتھ ساف کر رہے ہیں لینز کو تاکہ آپ کو کلیر نظر آسکے تو جناب یہ ہے میری امی جان کا سہن اور بہت ہی خوبصورت ہے میری امی جان و میں اکثر یہاں پہ ان کے کھڑے ہوکے ونڈوز میں یہاں باہر آکے سٹیپ آؤٹ کر کے تھوڑا سا تو ہم یہ دیکھتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی کرشمیں جو ہیں اس پہ مجھتے لگتا ہے اس پہ کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا تو ہر موسم کو انجوائی کرنا چاہیے امید ہے آپ نے یہ ویڈیو میرے ساتھ انجوائی کی ہوگی ضرور بتائیے گا اور جو میری گلہ خراب ہے اس کے لیے میں معذر چاہتی ہوں کہیں کہیں آواز میری کٹ رہی ہے رستی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی ویڈیو میں آج کے لیے اس کو انجوائی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے آپ بھی ہمارے ساتھ سنو کا یہ موسم انجوائی کریں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ اور جی سبسکرائب کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا مت بھولئے گا میرا تو یہ نظارہ دیکھ کے دل بھرتا ہی نہیں اور مجھے امید ہے یہ دیکھیں یہ بالکل کپاس کا پھول لگ رہا ہے مجھے بہت انجوائی کر رہی ہوں میں خوش رہیں سلامت رہیں بہت انجوائی کرنا